السلام علیکم فرینڈز کیا لائب سب کومیت آپ سب خیریت سے ہوں کہ میرا نام ہے سید علی طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سید برڈ اوفیشل آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ بتاؤں گا اگر آپ کے کسی پیرٹ کے جنویں ڈال گئی ہیں یا وہ خارج کا رہا بے تہاشا تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے ایک پاوڈر ہے موٹھین کا تو میں تو یہ یوز کر رہا ہوں باقی کچھ وجہ اور بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو خارج ہوتی ہے ایک تو برڈ کو اللرجی ہو جاتی ہے کسی چیز سے اور آپ اسے وہ چیز ڈالتا ہے جس کی وجہ سے اس کو خارج شروع ہو جاتی ہے جس طرح انسانوں کو اللرجی ہوتی ہے بہت چیزوں سے جیسے کہ کوئی بندہ سورج مخی کا بیج کھا لیتا ہے تو اس کو خارج شروع ہو جاتی ہے جس طرح برڈ کا بھی سیم سی نا اگر وہ دانے میں کوئی ایسی چیز ہے جس طرح اس کو اللرجی ہے تو وہ کھانے سے سے خارج شروع ہو جاتی ہے دوسرا یا اس کو جویں ڈال جاتی ہیں یا اس کو سکن پروبلم ہے مینلی تو یہ تین وجہ ہوتی ہیں وجہ اور بھی کافی ہوتی ہیں بہت زیادہ دری یہ ہوتا ہے تو ابھی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا برڈ ہے اب میں نے کوپیکس پاورٹر پکڑا ہے اور اس کے پرو میں ڈالنا شروع کر دیا آپ نے لگانا اس طریقے سے ہے کہ اس کے پارکے الٹی رخ میں آپ نے لگانا ہے یعنی کہ پارک کا فلو مطلب پارک روپر سے نیچے ہے تو آپ نے پاورڈر نیچے سے اوپر کی طرف لگانا ہے اور کچھ باتوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ یہ کہ اس کے تو آنکھوں میں نہ جائے اس کے وینٹ ایریا اس سائیڈ کے پر یہ پاورڈر نہ لگے اور باقی اتنا کوئیش ہو نہیں ہے کہ برڈ مو وغیرہ مال لے یا اور کچھ ہے بہت کوشش کرنی ہے کہ جب آپ یہ پاورڈر اس کو لگائیں تو اس کے بعد اس کے کھانے والے اور پینے والے برتن پانی کے وہ نکال لیں آپ گیج سے تو ایک تو ہو گیا یہ میتھڈ جو کہ میں خود بھی گز کرتا ہوں کہ آپ کو نہیں یہ اتنا تجربہ کہ آپ برڈ کو ہاتھ سے پکڑ کے تو پھر آپ اس کو یہ میڈسن وغیرہ لگا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی ہو س واپنی نیم کے پتے لے نیا ہے وہ پانی میں آپ نے اوبا لے ہیں جب وہ اچھے طریقے سے ابل جائیں تو اپنے و نیم کے پتے سائیڈ پر کر لیں رہا اور وہ جو ان سا پانی ہے وہ آپ نے ایک شاور میں ڈال کے اس برڈ کو اچھے طریقے سے شاور کر دینا ہے اس کو صاف کیچے کے اندرکاڑ دینا ہے اچھے سے اُس کو شاور کر دی اُس tab کے بعد دھوس میں راہد دینا ہے یہ اس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ کئی لوگ کیچ کی صفحیاں نہیں کرتے جس کی وجہ سے اس کے اندر گند ہو جاتا ہے کافی زیادہ گند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اگلا برڈ بھی ڈسٹرپ ہوتا ہے اس گند کی وجہ سے جوہیں اور کیڑے مکوڑے آتیاں جو کہ آپ کے اس کے برڈ کے لیے نقصان دیں تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں کہ اس کے کیج کہ آپ اس کو کیج اس کا گندہ رہنے دیں یا ہو اور ایسی چیزیں آپ کفش کر اس کا کیج ساف ہو دانہ پانی ساف ہو خوراک اس کو اچھی دو تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہوتا تو اگر ہو جائے تو یہ دو میتھوڈ ہیں بیسٹ ایک تو آپ نیم کے پتے سے کر س دوسرا آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں یا کوپ ایکس پاورٹر آپ پرال سکتے ہیں اور اس کی اتنی کی بنانے کی بات نہیں ہے کیونکہ اس کے پر خود لکھا ہوتا ہے کہ آپ کھانے پینے کی چیزوں کے پاس اس کو یوز کر سکتے ہیں بٹ آپ نہ کریں تو بہتر ہے آپ جب بھی اس کو لگاؤ دوائی یا کوئی اور چیز تو کچھ کریں کہ وہ ساف جگہ پہ ہو اس کے آس پاس کوئی کھانے کی چیز نہ ہو اس کے موں کے پر نہیں لگانا اب ذرا سا موں کے پر چلا جائے تو وہ تو خیلی ہے لیکن اگر آپ کوئی پکڑ کے پھکے اس کے موں کے اندر ماریں گے تو پھر تو وہ نقصان دے ہوگا تو ایسے آپ لگا سکتے ہیں آپ نے اب لگانا مین جگہ جونسی ہے کہاں کہاں لگانا ہے ایک آپ نے لگانا ہے اس کے سار کے اوپر کوئی بھی برڈ اب جس طرح کوکٹیل ہے اس کے جونسی ہے یہ ایک کراؤن بنا ہوتا ہے اس کراؤن کے نیچے لگانا ہے اس کے پروں کے اوپر لگانا ہے پروں کے اندر لگانا ہے پروں کے اوپر دونوں سائیڈوں پر آپ پر کے اندر جونسی جونسی اس کی یہاں پر بون ہوتی ہے اس سیڈ پر جونسی ہوتی ہے اس کی کمر کے پر جونسی ہوتی ہے اس کے سار کے پر ہوتی ہے اس کے پیٹ کے پر آپ نے اس کے ہر جگہ پر لگانا ہے مین چیزیں جونسی ہیں وہ سار رہا ہے بیک ہے اور اس کے پر رہا ہے ادھر آپ نے لازمی لگانا ہے تو لگا کے آپ اس کو تھوڑے دیر کے لیے اس کیج میں رکھتے ہیں جہاں پر کھانے پینے کی چیز نہیں ہے اور اس کو دھوپ میں رکھتے ہیں آپ اسے جس طرح میں نے بتایا نیم کے پانے سے سپریے بھی کر سکتے ہیں اور آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی خبرانے کی بات نہیں ہے کہ آپ کا برڈ بیمار ہو جائے گا یا اس کی کوئی جان کو خطر ہے یا اور کچھ ایسا کچھ نہیں ہوگا میں آپ کے سامنے یہ لگا کے خود دکھا رہا ہوں یہ میرے اپنے برڈ ہے اس کو میں نے خود یہ لگایا تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے آپ کے سامنے میں نے اپنے ایک کومن گریہ کے میل کو لگایا اس کے بعد ایک پائیڑ کے میل کو لگایا اور اب یہ ایک پلم ہیڈڈ پیرا گیٹا یہ میرے خاص سے فیمیل ہے یہ میل ہے یہ پلم ہیڈڈ کا میل ہے اس کو میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں کوئی طرح کی خاصیش نہیں ہے یہ بات کا دیان رکھنا کہ اس کے جسم پر کئی زخم وغیرہ نہ ہو اور اگر زخم ہوگا اور زخم کے پر آپ لگا دو گے تو پھر اس چیز کا ایشو بان سکتا ہے تو یہ دونوں طریقے تھے جو میری سمجھ میں آیا ایک تو نیم کے پتے گرم کر کے پانی کے در بھال کے پتے سائیڈ پر گاڑ لیں اور اس کے پانی کو آپ کسی شاور وغیرہ میں ڈال کے تو آپ اس کو برڈ کو اس سے سپرے گار دیں اچھے طریقے سے اور سپرے گار کے اس کو ایک ساف سے کیج میں ڈال کے دھوپ میں رکھ دیں اور اگر آپ ڈرتے ہیں آپ سے برڈ نہیں پکڑ جاتا تو وہ طریقہ بیسٹ ہے تیکن اگر آپ کو تھوڑا بہت برڈ پکڑنے کا ہے اندازہ اور آپ اس کو برڈ کو کب بھو گال لیتے ہیں اکیلے یا اگر آپ کو اگر ساتھ کا بندہ جو برڈ پکڑ لے اور ایک بندہ اس کے سپرے یہ پورٹر جو بھی یہ کوپیکس وغیرہ پورٹر یہ لگا دے تو تو بھی بیسٹ ہے اب آپ دیکھ لیں آپ کو جن سا میتھڈ سمجھ لگے سمجھ جائے صحیح لگے وہ آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے باقی کچھ نہ نہیں گیا اگر اس چیز کی سمجھ انڈال لگی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں مجھ آپ انسٹراغرام اور فیس بک پہ بھی میسیج کر سکتے ہیں لینک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ